ایم اینو جملوی اور موچنگ بائی ویلو تینل اور اس وقت ہم شاپ سوہر رہے ہیں اور آج یہاں پر اب بھی گریوی ہے دیکھیں آپ اپنے عام طرح پر اسکوٹ ٹینڈ میں بلکہ پوری یورپ میں اسی طرح کی بلڈنگیں ہیں پرانے زمانے کی لیکن یہ کہ ان کو رینویٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ قائم و دائم رہے اس طرح جرمنی سوڈن ہر جگہ اس قسم کی اسی کلر کی بلڈنگیں ہیں آگے سٹریٹ اب دیکھنا ہے در جپیٹر ٹیمبر لینڈ ٹاپ ہے ٹیمبر لینڈ ٹاپ ہے ٹیمبر لینڈ شاپ سوکر ہے ٹیمبر لینڈ گئی ٹیمبر لینڈ دیمتہ ساکتے ہیں انہیں بھی ہرٹی ہے برد ایند سارت اگر آپ دے سکتے ہیں اس لارے انتبانے کی بیلڈنگ ہے آپ کو نگرہ آ رہے ہیں اور روڑی کرس روڑ یہ ہے نیدر لینڈ روڑ نیدر لینڈ روڑ اور آج برباریاں شروع ہو گئی ہیں بلکہ تقریباً ایک ہفتے سے وفی افز اس وقت مائنس فائیو سکس ہمارے خیال سے یہاں کے خاص بات یہ بڑے پیس فل کنٹی ہے اور بہتی سویلائز ہے اس کی اکتشکی ہے بہتی سویلائز بہتی پرانی ویسے تو یہ آپ کی ہر بلکہ اس ہی ہے یہاں پہ بلیک فرائیڈے چل رہا ہے بلیک فرائیڈے کا مطلب ہے ایک دن منایا جاتے بلیک فرائیڈے جس میں دکانے پہ سیلز وغیرہ آفر وغیرہ لگتی ہے اور اس طرح 2023 کا جو سامان جو بچ چکا ہوتا ہے وہ سب سیل میں سیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2034 اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں شاپس وغیرہ میں تو اس طرح توریس وغیرہ یہی سوچ کے زیادہ رہتے ہیں بلیک فرائیڈے ہوگا سستی چیزیں لگیں نہیں ہیں لیکن سستی نہیں ہوتی ہیں بات یہ کہ جب کوئی نیا یورپ میں فیشن آتا ہے تو پرائیز یہ لوگ رکھتے ہیں اگر سوڑ ڈالر کی چیز ہے تو وہ چار سو ڈالر کی پرائیز لگاتے ہیں اور پھر آشتہ 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 کم کرتے چلے آتے ہیں کبھی سیل لگا دی کبھی ہاف پرائیز لگا دی پھر فل پرائیز کر دی پھر 50% ڈسکاونٹ پھر سیل 50% ڈسکاونٹ کے اوپر بھی سیل لگا دیتے ہیں پاس افاف بائی ون گیٹ ون فری کر دیتے ہیں پھر واپس پرائیز اتنی کر دیتے ہیں آفر ختم کر کے تو یہ کرتے کرتے جو ہے آخر میں آکے دسمبر میں ان کو اپنے سٹور وغیرہ خالی کرنے ہوتے ہیں کیونکہ نیا سامانہ آ رہا ہوتا ہے نیا فیشن آ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ دوسری چیزیں خریدتے ہیں اس طرح پرائیز اپ ڈ ڈاؤن کرتے کرتے ہیں ٹوریس آتے رہتے ہیں اب کرسمس کا زمانہ آ رہا ہے جتنی چیزیں سب جو ہے وہ سیل میں فروخت ہو جائیں گی خاص طور پر کرسمس ایک مذہبی دین ہوتا ہے تو ٹوریس آتے نہیں ہیں تو اس ملک کے لوگ جو رہنے والے ہیں اب وہی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس لئے چیزیں پرائیز کم کرتے ہیں تاکہ اپنے نقصان وغیرہ پورے کر لیں تو اس کے بعد پھر جنوری فروری سے جو ہے نیا سامان آتا ہے اب پھر وہی طریقہ کار جو ہے سیل کرنے کا جو چینج کرتے چلے آتے ہیں تو اس طرح پورے یورپ میں جو ہے نئے فیشن کی چیزیں آتی ہیں نئے فیشن کی چیزیں بیچنے کے لیے سب سے پہلے میوسک پروگام جو ہوتے ہیں وہاں پہ سنگر واقعا کوئی کپڑے پہنائے جاتے ہیں جب وہ پہنتے ہیں تو ان کے کپڑے دیکھ کے لوگ بازاروں میں جا کے وہی کپڑے خریدتے ہیں اور ایک بڑی انڈسٹری چل رہی ہے سرکل میں کوئی چیز جس قسم کا بھی فیشن ہو اس کو مارکٹ میں لانے کے لیے اسکولوں میں ایڈورٹائز کے ذریعے اور میوسکل جا رہی ہے لیتھیم بیٹری بغیرہ بھی چینہ میں ہی زیادہ سستی ملتیاں بنائی جاتی ہیں سپیشی صرف ایک ٹیسلا کار ہے جو کہ اپنی بیٹرییں بناتے ہیں پھر بیٹری 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 بیٹری